سبسکرائب کرے یو نیوز چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کرے ملک کا دشمن ہے کیا اس کو ملک کا پرائم نیسٹر ہونا چاہیے ایپسلیٹلی ناٹ کیا اس کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے تقریبا نہیں جو پاکستان کے سیاستدان نے سمجھ لگے کہ پوری قوم بھیڑوں کی بنی میں کرتی ان کے ناروں کے پیچھے چلتی رہ گی اور یہ صحیح سمجھتے ہیں ہم واقعی بھیڑے ہیں یہ جہاں ہمیں ہاکتے ہم ہاک جاتے ہیں لیکن یہ وہ مورک ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اگر پاکستان کی سالمیت اگر ملک کی بقا اگر ہماری عزت کے اوپر یہ ہاتھ ڈالیں گے یہ بھیڑے جو ہیں جنگلی زخمی شیر کی طرح اس روئی کے بنے ہوئے جالی شیر کو چیر پھڑ کے باہر پھینگے اس کے پاس صرف دو آپشنز ہیں یا تو یہ کسی انٹرنیشنل ملک کو یا کسی جیسے پہلے ہی انٹرنیشنل گارنٹی سے پاکستان سے چلا گیا تھا اس کے بچے ان کے بچے اس کی اٹھارہ نسلیں دوبارہ پاکستان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور یہ ساری زندگی پاکستان کی لیڈرشپ پولٹک سے باہر رہیں گے تو ان کے اجازت دی جائے کہ کچھ مال دولپ لے کے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں اپنے نام بدلنے کہیں جا کے چھپ جائیں اور دوبارہ پاکستان سے اپنے نام اسوسیت نہ کریں اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے پورے خاندان کو تا حیات کسی ایک ایسی جگہ بند کر دینا چاہیے جہاں نہ انٹرنیٹ ہو نہ ٹی وی ہو جہاں سے دوبارہ زندگی میں مو کھول کے کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان نہ دے سکے کیونکہ یہ وہ نالائک شخص ہے جو ان کے اندر جو لالچ اور حوث ہے پاکستان کے اوپر راج کرنے کی اس کو بچانے کیلئے وہ شخص ہے جو بائیس کروڑ کے اس ملک کو برباد کر سکتا ہے تو نواز شریف میں اگر چونی کی عقل ہے اس کے اردے جو نالائک لوگ جمع ہیں اگر اس کو دو پیسے کا مشورہ دیں تو اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں یہ پاکستان سے معافی مانگیں اور دنیا کو بتائیں کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا اور ماضی کی جتنی بربادیاں میں ان کے اندر بانٹا تھا کہ جی پرویس مشیرہ، زیاء الحق، نواز شریف، الطاف حسین، زرداری سب نے ملکے نقصان کیا لیکن جتنا اس شخص نے نقصان کیا کسی نے نہیں گیا اگر سو نقصان ہوا تو پہلے میں کہتا تھا سب کا دس دس کا حصہ ہے لیکن نہیں باقی دس جو ہے وہ باقی دس لوگوں میں بانٹ دیں لیکن نوے فیصد ملک کا دشمن صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف اور آل نواز شریف اس کی اگلی سو پشتوں کو پاکستان کی سیاست سے بین ہونا چاہیے ان کے اوپر تاہیات کئی نسلوں پر بین ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور اگر دیں تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کالکوٹ میں پھینک دینا چاہیے اس گزارش کے ساتھ اگلا بورٹ ہوش سے سوچ کے دیجئے گا موسیقی